السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں حیریت سے ہوں گے تو چلیے بچوں سبق شروع کرنے سے پہلے سب پڑھئے علم اضافے کی دعا ربی زیدینی علماء ویری گوڈ تو آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم سیکھیں گے درود ابراہیمی درود شریف پڑھیں گے جو کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں ویسے بھی پڑھنا چاہیے صحیح ہے کیونکہ یہ پڑھنا سنت ہے یہ ہمیں نبی نے سکھایا ہے درود شریف پڑھنا جو کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو پڑھنا چاہیے اور خاص طور پر جمعے کے دن جب آپ نماز پڑھ کے آتے ہیں جمعے کی زہر کی تو اس کے بعد آپ درود شریف جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں یہ جو درود شریف میں آپ کو سکھانے والی ہوں وہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہوتی ہے جو جمعے کی دن جس کو پڑھنے سے ہمیں بہت سواب ملتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے بچوں اب ہم شروع کرتے ہیں درود ابراہیمی سبق شروع کرنے سے پہلے تعوض اور تصمیہ پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما باروت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید تو بچوں یہ تھا دروش شریف دوبارہ سے اس کی پریکٹس کر لیجی تھوڑا سا بڑا ہے لیکن یہ بہت ایزی ہے ٹھیک ہے دوبارہ پڑھئے اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی ابراہیم وعلا آل محمد انکا حمید مجید صدق اللہ العزویم تو بچوں دروش شریف ویسے بہت سارے ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن اس والے دروش شریف کو ہم کہتے ہیں دروش شریف کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا ہے تو اس لئے ہم اسے دروش شریف بھی کہتے ہیں تو یہ دروش ابراہیم ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ سب نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ کو تو یہ ویسے بھی آتا ہوگا لیکن جس طریقے سے میں نے آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھایا ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور جمعے کے دن بھی لازمی پڑھنا ہے اور اپنے گھر میں بھی سب کو سنانا ہے فی امان اللہ السلام و علیکم